دلے نادان ناول بھائی یمن ایوہ اپیسوڈ 49 وہ اپنے کمرے میں کروٹیں بدلتی سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی آج دن کے وقتی سے پپو خصوصی طور پر ملنے آئی تھی ازبا جو ان کے سامنے جانے سے بھی گھبرا رہی تھی کہ جانے اس کی گمشدگی کے بارے میں کیا کیا بولے ان کے لگاوٹ اور شفقت کے مظاہرے پر دم بخود رہ گئی تھی وہ اتنی محبت سے اسے پاس بٹھائے طبیعت پوچھ رہی تھی پھر اس کی کمزوری پر تفسرہ کیا اور یہ تک کہہ دیا اپنی بیٹی کو وہ اپنے پاس لے جا کر خود خیال رکھیں گی ازبا نے اپنے سرخ پڑھتے گال تھپ تھپ آئے اب تو اس کی صحت کافی بحالی کی طرف آ رہی تھی گھر والے بہت خیال رکھ رہے تھے اور عمام نے پراپر چیک اپ کر کے اس بار میڈیسنز وہ اجوہ اپنی نگرانی میں دے رہے تھے پھر بھی پپو کو وہ کمزور لگی ازبا مسکرا کر دکیہ میں مو چھپاتی اچانک سجیدہ ہوئی اور پپو کا بیٹا جسے احساس تک نہیں ہوا اس کا نہ اس کی صحت کا اگر وہ نہیں ملتی تو وہ بھی سبردستی ملنے کی کوشش نہیں کر رہا وہ بورے بورے مو بنانے لگی پپو کو بھی اسی وجہ سے اس نے مزید دن رہنے کا کہہ دیا تھا ورنہ جتنے پیار سے وہ لینے آئی تھی اسے ڈر تھا یوں انکار پر وہ پھر پہلے جیسی نہ ہو جائے مگر ان کے بیٹے کو وہ یوں آسانی سے جا ملے نہ بھائی ایسے کیسے وہ اب بھی مزید اسی اپنے دیدار کے لئے تڑپانی گی بس وہ اس بات سے انجان کے وہ روزانہ آتا ہے دیدار تو الگ اسے سینے سے لگائے کتنی دیر سکون لیتا ہے وہ فاگل اپنی پلاننگز میں مصروف رہی تھی اس پر غصہ اتنا تھا یاد اتنی آتی تھی کہ اب نیند بھی مشکل سے آتی تھی مگر وہ اپنی ویلیو اس اکڑو کو جتا کر رہی گی وہ کروٹیں بدلتی جانے کب نیند کی آگوش میں چلی گئی معمول کے مطابق اپنی مخصوص خوشبوں سمیت اس کے کمرے میں وہ پہنچتا اس بے خبر کو اپنہ ملی اپنے جانے پہ جانے لیم سے بھی گھوتا چلا گیا اور وہ نیند کی وادی میں کوئی جان ہی نہیں پائی کہ اس کی پلاننگز اور وہ تڑپانے کی رادے روزانہ کی طرح دھرے کے دھرے رہ گئے تھے دارام اس کی میڈیسن چیک کرتا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا آج کی ڈوز لی جا چکی تھی عزبہ کی رنگت بحال ہو رہی تھی آہستہ آہستہ اور چہرے پر تازگی بھی محسوس ہو رہی تھی پہلے کی نزبت وہ اسے دیکھتا سکون سے مسکر آیا عزبہ صبح ذرا لیٹ آنکھ کھلنے پر موبائل پر ٹائم چیک کرتے چونکی نمرا کی لا تعداد کالز پر اس کا دل دھڑکا تھا ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے کالز کیوں کی ہوں گی کہ دوبارہ سے کال آنے لگیں عزبہ نے اٹینڈ کر لی ان لوگوں نے جو کیا وہ خب کیا لگ مگر اب تو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ چھوٹی بہن ہے اور بہنوں کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے اپنی جگہ دل میں پیار جگہ بنایا ہوتا ہے ہیلو عزبہ اس کی بھیگی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور پریشانی سے اٹھی نمرا کیا ہوا اس نے بے اختیار نرمی سے پوچھا لہجے میں سختی چاہ کر بھی نہ گھول پائی تھی اس کے لیے عزبہ تم نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ میں مانتی ہوں یہاں تمہیں ایسا پیار نہیں ملا جو اس گھر میں ملتا ہے بے شک دادل اور میری امی کا رویہ بہت برا تھا مگر ہمارا کیا قصور تھا عزبہ تم نے ابو جی کو جیل کروا دی وہ باپ جو اپنے گناہ پر آج تک سکون سے نہ ہس پائے نہ سب کے درمیان بیٹھ کر باتیں کرتے تھے عیدوں پر بھی وہ کمرے میں بند تمہیں اور بڑی امی کو یاد کرتے تھے عزبہ ہم مہنوں کا ہی سوچ لیتی ہمیں تو ابو نے تمہارے والا پیار بھی نہیں دیا تھا پھر بھی ابو کا یوں قید ہونا ہمارا دل شیر رہا ہے تم کیسی بیٹی ہو عزبہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عزبہ کو وہ ساکت کر گئی تھی کیا وہ لوگ اب بھی جیل میں تھے اتنے دن ہو گئے اب بھی اس نے تو پہلے دن کہا تھا ازاد کر دیں مگر بابا اور بھائی نے شبایا عزبہ میں مانتی ہوں یہاں سکون نہیں تھا مگر یہ بھی تو دیکھو جان پوچھ کر ایسا تھوڑی کیا تھا ماحول یہی ہے یہاں کا ہم اسی ماحول میں پلے ہیں ہمارے ہم ملازمین نہیں تو کام بھی ہمیں خود کرنا پڑتا ہے بس فرق کتنا ہے تم پورے گھر کی منشاہ ہی نہ تھی اس لئے الگ برطاؤں نہیں کیا سب کے ساتھ سب کی طرح رکھا چاچو اور تایا جان ابو جی ان لوگوں نے کتنا پیار دیا ابو ہمیں اکثر بلا کر کہتے تھے تمہارے حصے کا کام کر لیں تمہاری عادت نہیں تمہیں اپنی چھوٹی بہنیں بھول گئیں جو سکول سے آ کر بھی تمہارے کام میں بہانے سے گستی تھی کہ تمہیں زیادہ نہ کرنا پڑے پھر بھی ہم پر غصہ ہو تو میں معافی مانگتی ہوں حضبہ پندرہ دن ہو گئے ابو تایا بور چاچو کا اتا پتہ نہیں جیل میں رکھا ہوا ہے اور ہم گھر والوں سے ملنے تک نہیں دے رہے چھوٹی دونوں نہ سہی اسے کھا پی رہی ہیں نہ ہستی بولتی ہیں چاچو کے بچوں نے الگ بہانے بہانے سے رونا ڈالا ہوا ہے ہم پر رحم کھاؤ اسبہ وہ اس کی بہن تھی مگر وہ مان سے کہنے کے بجائے رو کر فریاد کر رہی تھی اسبہ کا دل کٹ کر رہ گیا وہ اتنی بے حص تو نہیں تھی اسے پتہ ہوتا تو وہ اتنی لمبی سزا کبیرہ دیتی نمرا مجھے نہیں پتہ تھا خدا کی قسم میں لاعلم تھی میں بات کرتی ہوں گھر والوں سے میں نے ماف کر دیا تھا سب کو مجھے اپنی بہنیں پیاری ہیں چھوٹیاں بھی یاد ہیں وہ جو میری بیماری پر بستر بنا بنا کر دیتی تھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سر دبانے کی کوشش کرتی تھی میں اتنی سنگدل نہیں ہوں ان معصوموں کو سزا دوں میں بس بیمار ہو گئی تھی بہت نمرا ہسپیٹلائز رہی شاید اس لئے یہ لوگ ماف نہیں کر پائے مگر میرے بابا اور بھائی اتنے برے نہیں ہیں میں آج ہی بات کرتی ہوں ان سے چھوٹیوں سے کہنا ان کی آپی کے ہوتے ہوئے انہیں کوئی نہیں رولا سکتا ازبا اپنی بات کرتے ہی کال کاٹ کر ہاتھوں میں مو چھپائے رو پڑی تھی سوتیلی بہن بن گئی تھی ان کی یہ کیا کر دیا تھا اس کے گھر والوں نے وہاں سب یہی کہیں گے کہ احسان فراموش دل میں برس و نفرت رکھے والی بے حس بیٹی ہے ازبا اس کی چھوٹی بہنیں تو شاید اب نفرت کرتی ہوں اس سے انہیں تو کسی کو اس کی بیماری کا اندازہ نہیں تھا اور جب اس نے وکار صاحب کو بتایا تو انہوں نے اپنے دور پر اس کے لئے اچھی جگہ بھی چن لی تھی ان لوگوں کے رہن سہن اور لائف سٹائل نے ازبا کو واقعی عذیت دی تھی کام کرنے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے اسے کام کرنے پر بھی مشکل پیش آئی اس نے طبیعت خراب ہو جانے پر تکلیفیں بہت اٹھائیں وہ واقعی مر جانے والی تھی مگر یہ بات بھی سچ تھی ان لوگوں نے مارنا چاہا نہیں تھا انہوں نے اپنے ہی طور طریقوں سے اسے رکھا اور کوئی گنجائش نہیں دی مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا وہ وقت گزر گیا تھا ازبا بھول جانا چاہتی تھی تو ان لوگوں کو سزا اتنی طبیل کیوں دی جا رہی تھی وہ اٹھ کر فریش ہوئی اور عزیت صاحب کے روم میں گئی اسے پتہ تھا اس کے اٹھ کر ان کے سامنے ناشتہ کرنے سے پہلے ریماب اور عزیت صاحب گھر سے نہیں جاتے تھے میری گڑی آج لیٹ اٹھیں عزیت صاحب اسے دیکھتے ہی ماہیں پہلا کر بولے تو وہ ان کی بہوں کے گھیرے میں سبٹتی ان کے پاس جا بیٹھی مگر شہرے پر واضح ناراض کی ظاہر کیا رکھی تھی گنزہ بیگم مسکرا کر اس کے لئے ناشتہ کا اندظام کرنے کے لئے اٹھی اور ریماب اس کی ناراض کی بغار دیکھنے لگا پھر مسکراہ دبائی بابا جلدی پوچھ لے اس سے کہ کیوں ناراض ہے ورنہ تھک جائے گی مبسور کر ریماب نے شرارت سے کہا تو عزیت صاحب چونکے وہیں عزبا بھی گڑھ بڑھائی آپ نہ ڈریگن پالزی کے گھوک کو جیسا بننے کے کوشش نہ کیا کریں آپ پر یہ شرارتیں سوڑ بھی نہیں کر دیں آپ بجیٹا ہیں جو عزبا اپنی ناراض کی ایک طرف رکھے ریماب سے لڑ رہی تھی جو ہونک سا سن رہا تھا میں کیا ہوں سیتا ریماب بات اپنے مطلب کی طرف موڑ کر مسکراہتا اس سے زج کر گیا عزیت صاحب نے عزبا کی شکایتی نظروں پر مسکراہت کا گلہ گھونٹا اور ریماب کو مسکراہی گھوری سے نوازا آپ وہ والے بابا ہیں جو بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق کرتے ہیں اس لئے آپ نے کبھی ریماب بھائی کو مجھے تن کرنے پر ڈانٹا ہی نہیں عزبا نے عزیت صاحب کے رانگٹے کھڑے کر دیئے تھے اس بات پر ریماب خبردار عزبا سے کوئی بکواس مزید کی تو وہ دھار کر پور جوز سے ریماب کو چھپ کروا گئے ریماب نے دیکھا عزبا خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گئی تھی بابا آپ وہ والے بابا ہیں جو بیٹیوں کو پیار دیتے ہیں بیٹوں کو ڈانٹے ہیں ریماب نے عزبا کی نکل اتارتے خف کی جتا کر مسکان چھپائی بابا آپ نے اتنے زور سے کیوں ڈانٹا ہے عزبا کی رونی صورت اور تیزی سے بھیگتی آواز پر بابا اور ریماب دونوں ہس پڑے میری بزدل بیٹی جب سہ نہیں پاتی تو فرمائش کیوں کرتی ہو بابا نے اس کا ماتھا چوم کر تھپ تھپ آیا جب آپ لوگ جانتے ہیں میں ایسا کچھ بھی پرداشت نہیں کر پاتی پھر کیوں مجھ سے جھوٹ بول کر ابھی تک نمرا کے بابا کو جیل میں رکھا ہوا ہے وہ ان سے پوچھتے ہوئے حقیقتن رو پڑی تھی ریماب اور عزب صاحب کی مسکرہر سمٹی تھی اس کا ناشتہ لاتی کنزہ بیگم نے لب بینچے اور ان کے ساتھ آتی اجوہ نے بھی پریشان ہو کر اسے دیکھا ہم نے وعدہ کیا تھا تو اس معاملے سے ہٹ گئے کہ میری جان انہیں سزا ہم نے نہیں دلوائی عزب صاحب نے اس کی آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے سچ بتایا تو وہ چان کی اگر وہ بھی نہیں تو کون اس کے چہرے پر سوال پڑھ کر ریماب نے گہرا ساز بھرا دارام اس کیس کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہماری بات تو کبھی نہیں مانے گا اگر تم اپنی لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتی ہو تو اس سے خود بات کر لو ریماب نے اسے بتاتے ہوئے سکون سے حل دیا جس سب نے بے ساختہ عزبہ کے تاثرات جان سے جس کی آنکھیں دارام کو ذکر پر پھول سے بھی زیادہ پھیل گئی تھی دارام اپنے آفس میں بیٹھا فائل سائن کر رہا تھا جو کام عزبہ کی وجہ سے جانے کتنے دن پینڈنگ رہے تھے اب اتنے دنوں سے یہی کام ختم نہیں ہو رہے تھے پی اے نے اس کے لائر کے آنے کا بتایا تھا وہ چونکھاری سے اندر بھیجنے کا کہا سر آپ نے یاد کیا سب خیریت تو ہے وکیل نے مودب لہجے میں سوال کیا پلیز ہے وسیر دارام نے آفس کی ایک طرف سیٹنگ ایریا میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے اشارہ کیا تو وہ بھی سامنیٹنگ کیا مسٹر رضا آپ کے پاس میری سیکر سسٹر کی میریج کی پروپر لیگل شرائط کا ڈوٹیس ہے نا دارام نے تمہید پانتے ہوئے سوال کیا یا سر آپ نے کہا تھا میں لے آیا ہوں اس کی کاپی بھی پوجود ہے وکیل نے فوری بریف کیس سے فائل لکارلر دو پیپر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بتایا یہ مسٹر سفیر کو بھیجوا دیں میری طرف سے اور صرف تین دن دیجئے گا پھر اس کا بزنس میرے ایم ڈی کے ہینڈ آور کر دیں آپ کو میرے رائٹ ہینڈ سے اس کے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی مل جائے گی اگر وہ کلیم کرے کہ اس کی وائف مرزی سے گئی ہے تو وہ فوٹیج اس کی اگینٹس یوز کیجئے گا جہاں وہ اس سے نکال رہا ہے دارام نے سنجید کی سے سب جن سمجھاتے ہوئے ایک تفصیلی نگاہ پیپرز پر ڈالی اور تمسکر سے مسکرا کر صوفے کی ٹیک سے پوچھتے ٹکا کر ٹانگ بھر ٹانگ چڑھاتے ہوئے وکیل کو دیکھا اکے سر ایسا ہی ہوگا ایم سوری ٹو سی وہ ناسمج انسان سب جانتے ہوئے کیسے یہ سب کر سکتا ہے یہ پیپرز و نکاح کے وقت بھی سائن کروائے تھے وکیل نے پیپرز اٹھا کر فائل میں رکھتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا دارام نے بے اختیار کے حقہ لگایا بات یہ ہے مسٹر رزا کہ وہ لال جی انسان ہے اس نے پیپر کے اوپر موجود پوائنٹ دیکھے جہاں میرے اس بزنس کے 30% شیئرز اس کو دیے جا رہے تھے اس کے بعد اس لال جی انسان کی آنکھے کہاں کچھ دیکھنے کے قابل رہتی اس کے ارادے اور نظر میری امریکن پروپرٹی پر تھی اس نے بعد والے پوائنٹ دیکھنا گوارہ کیا ہوتا تو پتہ چلتا کہ ڈائی ویوس کی صورت پر میرے دیئے 30% کے ساتھ ساتھ اس کا بزنس بھی میری سسٹر کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا what can we do اب تو وہ سائن کر چکا دارام نے اتنی نات سے کندے اچھ گائے وکیل از بات میں سر ہلا گیا دارام کے اشارے پر وکیل سامنے لاکر رکھی کافی اور سنیکس جو بھی آفیس ورکر رکھ کر گیا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا اور دارام پور سکون سا سوچ رہا تھا کہ اچھا ہی ہوا سفیر نے پہلے یہ لیگل لوٹس نے صحیح سے نہیں پڑھا تھا ورنہ وہ لالچی انسان ہانی کی زندگی عذاب کر دیتا مگر اسے ڈائیووز دینے کی غلطی نہ کرتا اگر اب جب اپنے بزنس تک سے ہاتھ دھو کر زمین پر گرے گا تو پتا چلے گا شرازی فیملی کی بیٹی کو کوئی کھلونا نہیں تھی کہ جب جی چاہا کھیل کر چھوڑ دی اسے پتا چلے گا اسے چھوڑنے کی کیا قیمت تھی آگے اس کے حالات ہی اس کا حال خراب کر دینے والے تھے داراب کو ٹکے ٹکے کے انسان کے پاس جا کر بدلہ لینے کی عادت بھی نہ تھی یہ وہ ایڈم شاہ تھا اسے شاہ فیملی کا بیٹا جو معمولی لوگوں کو جوتی کی نوک پر رکھتے تھے اور ان کا نام بھی کافی ہوتا تھا لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس کے آفیس کی ٹیبل پر فائلز کے پاس پڑے موبائل پر مسلسل کالز آ رہی تھی مگر بیٹی کے وقت لگائے سائلٹ کو ابھی تک بے خیالی میں نہ ہٹانے کی وجہ سے اسے کسی بھی کال کا معلوم ہی نہ ہو سکا تھا وہ وکیل سے اپنے کچھ پرسنل کام ڈسکس کرتا کافی دیر تک اسی کے ساتھ بیزی رہ گیا عزبہ اس بار بھی کال اٹینڈ نہ ہونے پر روحانسی ہو کر اجوہ کو دیکھنے لگی دیکھا آپ نے پیا وہ کالز بھی اٹینڈ نہیں کر رہے میری کہا تھا میری ضرورت ہی نہیں ہے عزبہ نے موبائل بیٹ پر پھیک کر اجوہ سے کہا افو جذباتی بد بنو یا سوچو کہ اگر واقعی ضرورت نہیں رہی تو کیا کروگی عزبہ کے سوال نے عزبہ کا دل دھڑکا دیا بلکہ چھوڑو ابھی اس معاملے کو بھی ابھی تو تمہیں اپنی محصوم ننی بہنو کی فریاد کو یاد رکھنا چاہیے ان بیچاریوں کے دل رات پتہ نہیں کیسے گزرتے ہوں گے تم چاہ چکے یہ دوسری سٹی میں جانے پر بیچائن ہو جاتی تھی ان بیچاریوں کا باب جیل اجوانے جان پوچھ کر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے جملہ دھورا چھوڑا کر لب بیچے اور تاثب کے ظہار میں نفی میں سر ہلایا عزبہ کے ہاتھ پہ تھڑنے پڑنے لگے وہ ہاتھوں کو مچلتی لب کارٹی رونے کی تیاری کرنے لگی کہ اب یہی بس میں تھا پیا وہ کتنے برے انسان ہیں وہ تڑپ کر داراپ کا کہتی اس کے پاس بیٹھی ایسے ویسے خیر ان کا کیا قصور ہے ان کی وائف انہیں لفٹ نہیں کر آ رہی تو یہ غصہ انہیں کسی جگہ پر تو نکالنا ہے نا عزبہ میں ایک بات بتاؤ اجوان آپ پرواہی سے بولتی اس کے قریب کس کی تو عزبہ بھی آنکھوں پر گلاسز ٹھکاتی اسے دیکھنے لگی اب یہ تو تمہاری چوٹی بہنے صرف اپنے بابا کے جیل جانے پر روتی ہے جب انہیں پتا چلے گا وہاں ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے تو انہیں ساری زندگی اپنی اپیہ کو دیکھنا مینہ چاہیں گی اجوان کے پورے اسرار سے جملے پر عزبہ کے عسان خطا ہونے لگے کیا سلوک ہوتا ہے اس نے خوشک بڑھتے ہونٹ زبان پھیر کر ترکی اور پھر سلتا ہوا چشمہ ٹھیک کر کے سہپی نظریز پر ڈالی تو میں نے یہ بتا میری بھولی جذبہ وہاں پولیس والے زور زور سے ہنٹر مارتے ہیں اور جب جسم کی کھال دڑ جاتی ہے اس پر تھنڈا پانی ڈالتے ہیں پھر نمک بھی چھڑکتے ہیں اور جب بندہ تقلیف سے چیختا ہے تو اس کے موں میں مرچے بھر دیتے ہیں جو اسے حلق تک چلا دیتی ہیں اور پھر اجوانے سچ جھوٹ پلاتے خود بھی جھوٹ جھوٹی لی تھی ازبہ کا خون خوش کھونے لگا اتنا ذلو پیا میں کیسے بچاؤ ان لوگوں کو وہ بڑھ جائیں گے ازبہ تو اس کے ہاتھ تاپ دی شدت سے رو پڑی ازبہ خوف سے رنگ سفید پڑ گیا تھا اجوانے باکلا گئی اگر کنزہ چچی نے دیکھ لیا یا پھر سری باپ کو پتا چلا کے ڈر آ رہی ہے تو اس کی پکی کلاس لے گا چپ ہو جاؤ رو بات پاگل لڑکی میں حل بتا رہی ہونا اجوانے جلدی سے چپ کرواتے ہوئے اسے امید دلائی کیا حل جلدی بتائیں پیا اسے سکتے ہوئے بچوں کی طرح امید سے اسے دیکھتے لگی تو پپو کے گھر جاؤ اجوانے کے مشورے پر وہ آنکھیں پھیلائی اس سے پہلے کے کچھ بولتی اجوانے خاموش رہنے کا اشارہ کیا وہاں جاؤ دارام بھائی سے بات کرو ان سے کہنا تمہارے معاملوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں اور یہ بھی کہ اپنے کاب سے کام رکھے اچھا خاصا لڑ لی رہا تاکہ وہی بوشتل ہو کر ان لوگوں سے اپنا کیس خطب کر دے پھر تمہیں اپنے سخت لہجے میں بابر کروا دی رہا کہ تم کبزور نہیں ہو کے اجوانے مسکراہت دبا کر الٹے سبق سی کھائے اجوانے کو اس کے سامنے درتے دارام کو تصور کر کے ہی مزا آنے لگا مگر میں ان سے ناراض ہو پیا یہ تو گڑڑ ہو جائے گی میں نے سوچا تھا جب تک وہ مافی نہیں بھاگتے میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گی ازبا نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی چلو جی یہاں بلانا آقا چکر لگ رہے ہیں اور مہترما سامنے نہ جانے پر زہم میں ہے اجوانے دوسری طرف رخ پھیڑ کر بڑھ بڑھائی چھوڑو اس سے کام کام بنا نہیں نا یہ بات صحیح ہے سامنے جا کر اپنے ہونے کا حساس دلا کر انہیں درساؤ پھر دیکھنا کیسے مافی مانگیں گی یہاں تم ان کے آنے پر ہی چھپ جاتی ہو کال تک اٹینڈ نہیں کرتی ہو تو کیسے مافی مانگیں بیچارے اجوان اس کو عقل دلائی تو وہ بھی سمجھ کر سر ہلانے لگی اسے اپنی بہنوں کے لیے کرنا ہی تھا اجوان اپنی کامیابی پر بمشکل اپنی خوشی دھبائے اس کے مکرے بال سب میٹنے کے مہانے پیچھے ہوئی اور دانت نکالے بھی آواز ہزنے لگی ریمہ آپ سے جیت گئی تھی وہ ان دونوں میں شرط لگی تھی کہ کون پہلے اجوان کو گھر جانے پر رازی کرتا ہے اور اجوان کو اجوان سے بہتر کون جانتا تھا وہ سمجھانے یا کہنے پر ماننے والی پلاہ تھی بھی نہیں وہ لاتوں کی بھوت تھی خون خوش کروا کر ہی مانتی تھی